ہاتھ چیما کا جو کیس ہے اور اس کے بعد جو بیوروکریسی کی ریٹیلیشن اس پر سامنے آ رہی ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اس کے پر ہمارا پینل موجود ہے جل سبا ہم آپ کے آگئی سوال رکھتے ہیں آپ اہم ترین منصب پر فائز رہ چکی ہے اس طرح اگر پہلے تک کچھ پریسیڈنٹ سمجھا دیجئے یقیناً بہت سارے بیوروکریٹس آپ کے روبرو پیش ہوتے ہوں گے کسی کیس میں آئے ہوں گے کیا رویہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا ذاتی ایکسپیرنس کیا ہے کیا ہوتا ہے بیوروکریسی کا پیٹرن آف ورک شاید ان زمانوں میں کچھ بہتر صورتحال ہو میں آپ سے یہاں پہ پہلی کہہ دوں کہ میرے ذاتی مشاہدے میں میری عدالت میں کوئی خاص بیوروکریٹ کبھی آیا ہی نہیں پولیس والوں کا تو آنا تقریباً ہر روز ہوتا تھا اور ان کا کام ہے آنا انویسٹیگیشن کے حوالے سے لیکن بیوروکریٹس کے ساتھ میرا کوئی لمبا چھوڑا واسطہ پڑا ہی نہیں اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس وقت خالباً بیوروکریٹس بہتر ہوں گے ان کے اوپر الزام نہیں لگتے ہوں گے وہ عدالتوں میں نہیں آتے ہوں لیکن اس طرح اگر بیوروکریسی کرے گی جس طرح کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اور جس طرح کنفرنٹریشن بن چکی ہوئی ہے سیاستدان تو پہلے ہی بدنام ہے اور جو حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بیوروکریسی کی طرف سے بھی اجتماعی استیفے آگئے تو پھر صورتحال تو بہت خراب ہو جائے گی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اجتماعی استیفے آنے کا امکان ہے اور اگر بیوروکریسی میں اس قسم کی ہو بد انوانی تو پھر ان کو فیس کرنا پڑے گا اگر الزام ہو اور اگر الزام کو وہ ثابت کرنے کے غلط ہے تو وہ سرخرو ہو جائیں گے کہ آپ دیکھئے بلوچستان میں وہ جو سیکرٹری تھا اس کے گھر کے کوڑے دانوں میں سے بھی پیسے نکلے تو وہاں جا کے آپ کا خیال ہے ساری بلوچستان کی بیوروکریسی تو اس کے آگ میں کبھی بھی ریزائن نہیں کر سکتی اگر تلیگیشن غلط ہے اور الزام تراشی کی جائے گی ہے بے مانی تو پھر وہ اپنے ہاں صفائیہ پیش کرے اور فارغ ہے بالکل کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں مجموعی اسطیفے آنے کا کوئی امکار نہیں موسیقی